حضرت ربیعہ بن قاب کہتے ہیں میں حضور کو وضوح رایا کرتا تھا بخاری مسلم ایک دن حضور نے فرمایا سال یا ربیعہ ربیعہ کچھ مانگ لو تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ یا نمر ہو جس کی دوسری سائٹ میں آپ کا گھار ہو تو اڈی میری کاندھ سانجی ہوگے وہ والا مکان چاہیے نبی پاک نے فرمایا جا تجھے دیا جا تجھے بولیے جا تجھے کمال ہو گئی جا تجھے دیا کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا میں جا تجھے دیا ایک میری بات یاد رکھنا حضور کیا فرمایا اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا کیا زیادہ کرنا دلو سارے بولنے ایک دفعہ کیا کرنا کیا زیادہ کرنے تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے گا تو میرے بھائی اگر تُو سجدہ ہی نہیں کرتا تُو اس لذت سے ہی ناشنا ہے نماز جلدی کی باقی سارے کام لیٹ کے مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ خوش گپیاں چال دیں ہیں بڑے بڑی لمبی نماز کا وقت آیا تو چھوٹی ہو گئی فٹا فٹ کرو نماز عبادت ریاضت یہ تو بندے کو اللہ کے قریب حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر تیار کے بیٹے تھے نبی پاک کے پھپی کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی وہ انتقال کر گئے ان کا جب وشال ہوا تو دس لاکھ دینار کا کرزہ تھا ان پر اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی لوگ سننے جن پر کرزہ چڑھا ہوگا ہے وہ انہوں نے اس کا بھی سننے جن پر کرزے ہیں نا جو تنگ دست ہیں جو روز رکے بیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیہ بڑی پریشانیہ وہ وظیفہ سنیں وہ وظیفہ سنیں ہمارے زمانے میں وظیفہ لینے کا رواج نہیں تویز لینے کا رواج ہے لینے چاہیے تویز بری چیز نہیں اچھی چیز ہے لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے اللہ اللہ کرنا کیا کام ہے سجدہ کرنا برکت والا کام ہے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کہتے ہیں میں نے کرزہ لینا تھا ابا جی مجھے وسیعت کر کے گئے لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں میں زندگی بھار کوشش کرتا رہا ہوں ادا نہیں ہو سکے بیٹا تیری ذمہ داری یا میرے کرزے ادا کرنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا تو عبداللہ بن جعفر تیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں کوئی شہنی چھوڑ کے گئے آپ کی ابا جی کوئی چیز نہیں توجہ ہے میری باپ پر یہ صحابہ کا ذرا انداز دیکھئے گا بندگی کا کوئی چیز نہیں چھوڑی حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑ ہے وہ بھی بنجر ہے اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں ہوگتی سبزہ نہیں ہوتا بنجر ہے پانی کوئی نہیں اور وہ اتنی خوشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سراب کرنا بے آباد زمین ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کار وہ مجھے ساری نان دے اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے میں دس لاکھ دینار کے ایوز وہی رکھ لیتا تیرے باپ کا کرزہ دا ہوگیا دے تو صحیح ہم نے کہا آپ کیا کریں گے وہ تو کسی کام کی نہیں چند کوریوں کی بھی نہیں فرمایا مجھے دے دو میں جانوں اور میرا کام جانے اوہ بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا بنجر بے آباد ریتلی زمین جب میرے حصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے وہاں میرا مسلحہ بچھا دے جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مسلحہ بچھا مسلحہ بچھا غلام نے مسلحہ بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہا کہ نیت باندھی یہ حضرت جعفر تیار کے بیٹے ہیں حضرت علی کے بتیجے انہوں نے نیت باندھی نماز کی سر سجدے میں رکھا رونے لگے کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ خدا بندہ ہمارے درمیان میربانی فرما کرم نمازی کر رحمت کا فیصلہ فرما اتنا روئے کہ مسلحہ بھیگ گیا کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ سیاپائی کٹھے ہو گئے ان کے گرد مسلحہ بھیگ گیا جب بھیگا ہوا مسلحہ نماز مکمل کر کے اٹھایا نہ کہتے ہیں مسلحہ اٹھایا تو لیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا فرمایا بناو حوض کرو کھیتیاں سیرا فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں ہوتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں آلی شان پھل لگ گئے کرزے بھی ادا ہوئے حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے اور فرماتے ہیں یہ ساری سجدوں کی برکت یہ رب کی بندگی کی برکت ہے جی اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی مسلمان توجہ نہیں کرتا توجہ نہیں جاگ رہے ہیں آپ حضرت یہاں کوئی حکومت اعلان کرے کہ ہر نماز کے بعد پانچ سر پہ آیا کتنا جی میرے غلق کسے بھی نہیں اونا مزید ہے اور خدا کے بندو بات سمجھو رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت اتا کروں گا میں تجھے برکت دوں گا کیسے ابھی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے لنگ کیا ہے کہتے ہیں میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے آجت کی آجت ہوئی پخانہ پشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹا کھیتوں میں دور جا کے کہتے ہیں میں پشاب کر رہا تھا تو ایک چوہ اپنی بل سے نکلا اور ایک ہیرہ میرے پاس رکھ گیا میں پشاب کر رہا کہتے ہیں پھر گیا اندر تو ایک ہیرہ اور رکھ گیا پھر گیا تو پھر رکھ گیا پھر گیا تو پھر رکھ گیا کہتے ہیں پندرہ ہیرے چھوڑ گیا اب میں فارغ ہوا وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا مسٹر نبی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لئے جائز بھی ہیں کہ نہیں بلوں سے نکل رہے ہیں بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں بلوں سے پیسے آ رہے ہیں اسے آپ کو برکت دیکھیں عبادت بلوں سے پیسے آ رہے ہیں بل سے فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مصفر آ کے فرمایا پتا چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے فرمایا رب کی بارکہ میں جھکے رہو وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا اس کے حضور تو آؤ اس کی جانب تو توجہ کرو بندگی کی اپنی ایک لذت ہے سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے